ریاست کرناٹکہ کے معروف تعلیم ادارہ الامین ایڈوکیشن سوسائیٹی پر ایک اور بڑا غبن کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں سوسائیٹی کے ذمہ داران مبینہ طور پر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کے لاکھوں روپیوں کے ایک گرانٹ کا غبن کیا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کی خواتین کے لیے ہوسٹل کی تعمیر کی سپیشل سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرناٹکہ کا معروف تعلیم ادارہ الامین ایڈوکیشنل سوسائیٹی نے چالیس لاکھ روپے کا گرانٹ حاصل کیا مذکورہ ادارے کی جانب سے کئی مہینوں تک ہوسٹل کا تعمیری کام شروع نہ ہوتے دیکھ کر سماجی کارکن وزیر بیگ نے آر ٹی آئی کے ذریعے یو جی سی سے معلومات حاصل کی کہ مذکورہ ادارے نے کیا تعمیر کیا ہے اور فنڈ کا کیا استعمال ہوا ہے تب یہ بات ظاہر ہوئی کہ ادارے نے ہوسٹل کی تعمیر کی ہی نہیں اس سلسلے میں وزیر بیگ نے الامین ایڈوکیشنل سوسائیٹی پر الزام آئیت کیا کہ ادارے نے نہ صرف فنڈ کو غبن کیا بلکہ یو جی سی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ایک سازش بھی رچی الامین ایڈوکیشنل سوسائیٹی جو الامین کالج ہے خسر روٹ آپوزٹ لالباخ وہاں پر تعمیر کرنے کے لئے بھی ایک پرپوزل آیا تھا تو جب یو جی سی نے جاک کر ان کو نوٹس ایشو کی کہ آپ نے ابھی تک کیوں تعمیر نہیں کی تو الامین کالج ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی تحت ہے جگہ تبدیل کر کے غوثیہ انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ انجینیرنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے جو غوثیر روٹ بینگلورٹ ٹونٹی نین میں ہے جبکہ الامین کالج بینگلورٹ ٹونٹی سیگن میں ہے تو وہاں پر جو غوثبورٹ کی ہے غوثیہ انڈسٹریل انڈسٹریل ٹیسٹ ہے انہوں نے الامین کے سیکریٹری کے نام پر حوثیہ کے سیکریٹری جو الامین کے چیئرمن ہے انہوں نے ریجسٹر کرا کے بیس پر نو سال کے لیے سو روپیہ کرائے پر ساڑھے تین ہزار سکوار فٹ جگہ دے دی تو جبکہ اس حوثیہ انجینیرنگ ٹسٹ پر ہائی کوٹ کا اسٹے جاری تھا اس زمین کے لیے اسٹے آرڈر کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ایگرمنٹ کرا کے ریجسٹر کرا دیا فنڈز کے غبن کا معاملہ سامنے آنے پر یو جی سی کی جانب سے الامین ایڈوکیشنل سوسائٹی پر ایک ایکسپرٹ کمیٹی کی انکوئری بھی بٹھائی گئی جس کی تحقیق کی ریپورٹ کے بعد یو جی سی کے چیرمن نے کاروائی بھی کی تو بعد میں میں سارے حالات یو جی سی کو بنایا بتایا تو یو جی سی والوں نے ایک ایکسپرٹ کمیٹی میرے کمپلینٹ پر اپائنٹ کی اور دونوں کی سنوائی ہوئی ہونے کے بعد کچھ ریکمنڈیشن یو جی سی کے جو ایکسپرٹ کمیٹی تھی یو جی سی کو یہ کی تو یو جی سی کے چیرمن نے اس ریکمنڈیشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے وہ چالیس لاکھ جو پیسے ریلیس کیے گئے تھے الامین کالیج کے لیے ہاشٹل تعمیر کرنے کے لیے وہ سوت کے ساتھ واپس کرنے کی نوٹس جاری کر دی ہے اور الامین کالیج کو آئندہ کوئی ایڈ تینے سے منع کر رکھا ہے الامین ایڈوکیشنل سوسائٹی کے سرکاری فنڈز کے غبن و کرپشن کے معاملے کے سامنے آنے پر وزیر بیگ نے ملت سے اپیل کی کہ وہ ملی اداروں پر نظر رکھیں کہ سرکاری فنڈز کا صحیح استعمال ہو اور ملت کے طلبہ اس سے مستفید ہوں اب حالات یہ ہیں کہ بینائیویٹی انسٹوٹوشن ہمارے ہاں بالکل کم ہیں لیکن جس طرح سے گورنمنٹ کا فنڈ میسیز ہو رہا ہے اس کو لوگوں کو مانیٹر کرنا چاہیے اور جو فنڈ گورنمنٹ سے دیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے استعمال کر کے اور اس کی تعمیراتی کام پر لگانا چاہیے جبکہ ایسا نہ ہو کر کے انسٹوٹوشن کو برباد کر رہے ہیں لوگ میرا اپیل ہے سارے اداروں سے کہ اس طرح کے اگر آپ کو گورنمنٹ سے گرانٹس ایٹس و غیرہ ملے تو اس کا صحیح استعمال کریں اس غبن کے معاملے میں جب ای ٹی وی بھارت نے الامین ایڈوکیشن سوسائیٹی کے سیکریٹری سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس معاملے میں کچھ بھی کہنے سے صاف انکار کر دیا اس غبن کے معاملے میں یو جی سی کی جانب سے الامین ایڈوکیشنل سوسائیٹی کو ایک تازہ نوٹس جاری ہوا ہے کہ وہ فوری طور پر سود سمیت یو جی سی کے اس فنڈ کو واپس کرے دوسری جانب سماجی کارکن وزیر بیگ الامین ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ بریچ آف ٹرسٹ کا مقدمہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں رفیق جبار ای ٹی وی بھارت بینگلور